اسلام علیکم اس ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو کو فنگر پرنٹ سے آن لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی موبائل اگر یوز کرتا ہے تو وہ آپ کے ویڈیو کو اوپن نہ کر پائے آن لاک نہ کر پائے یا میسٹیز وغیرہ کو ریڈ نہ کر پائے آپ کے ویڈیو کی کسی بھی فنکشن کو اکسیس نہ کر پائے تو آپ یہ سیٹنگ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں کہ کس طرح لاک یا ان لاک ہوتا ہے تو یہاں پہ رائٹ کارنر میں میرے پاس ویڈیو بزنس ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ سکرین پہ آ رہا ہے فنگر پرنٹ جو ہے وہ ٹچ کریں سینسر پہ تو میں ٹچ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ ان لاک ہو چکا ہے اب اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور اس والے ویڈیو پہ ہم سیٹنگ کرتے ہیں فنگر پرنٹ کی تو میں ویڈس ایپ کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ تین ڈوٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کارنر میں آپ نے ان ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے اور نیچے یہ سیٹنگز کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہ فرس جو آپشن ہے اکاؤنٹ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو اکاؤنٹ کی آپشن کو اوپن کرنے کے بعد یہ فرسٹ آپشن آپ کے سامنے آ رہیے پرائیویسی آپ اس پہ کلک کریں گے پرائیویسی کو اوپن کرنے کے بعد آپ سب سے نیچے سکرول کریں تو یہ دیکھیں لاس میں لکھاوا ہے فنگر پرنٹ لاک اور اس وقت یہ ڈیسیبلڈ ہے یعنی اس وقت یہ آرڈی ایکٹیو نہیں ہے اب ہم اس کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر کیا کروں گا کلک اب نیکس سکرین پہ یہاں پہ دیکھیں ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس بٹن کو آن کریں اگر ہم نے فنگر پرنٹ کو آن کرنا ہے یعنی ایکٹیو کرنا ہے تو آن لاک وید فنگر پرنٹ اس آپشن کو ہم آن کریں گے اس کے اوپر کلک کیا اب یہاں پہ دیکھیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ فنگر جو آپ سکین کرنا چاہتے ہیں آن لاک کرنے کے لیے وہ سینسر پہ رکھیں تو ہم کوئی بھی فنگر جو بھی چاہتے ہیں اس کو سینسر کے اوپر ٹچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹچ کیا تو یہ فنکشن آن ہو گیا اب اگر آپ ویڈ سیپ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ موبائل کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب ہم سے وہ سیٹنگ کروا رہا ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد آٹومیٹک یہ آپ کا ویڈ سیپ جو ہے وہ لاک ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ امیجیئٹلی لکھا ہوا ہے آفٹر ون منٹ آفٹر تھارٹی منٹس یعنی تھارٹی منٹس کے بعد لاک ہو جائے آٹومیٹک یا ایک منٹ کے بعد یا فوری ہو جائے تو جو بھی آپ آپشن ان میں سے چوز کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹک کر دیں خیر میں فرسٹ والی آپشن لیتا ہوں تو یہ ہم نے سیٹنگ کر دی بیک کرتے ہیں یہاں سے پھر بیک کر دیتے ہیں تو ہماری جو سیٹنگز ہیں وہ آٹومیٹک سیو ہو چکے ہیں اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ایک دفعہ اب دوبارہ سے ہم ویڈ سیپ کو اوپن کرتے ہیں یہ والا ویڈ سیپ کیونکہ ہم نے اس پہ سیٹنگ کی ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ تچ دا فنگر پرنٹ سینسر یعنی کہ آپ سینسر کے اوپر وہی فنگر ٹچ کریں جس سے آپ نے ویڈ سیپ کو لاک کرنے کے لیے فنگر پرنٹ دیا تھا تو ہم دوبارہ سے فنگر پرنٹ دیتے ہیں اس کو سینسر پہ تو یہ دیکھیں ہمارا ویڈ سیپ آن لاک ہو چکا ہے تو اس طرح کر کے آپ اپنے ویڈ سیپ کو سکیور کر سکتے ہیں اور دوسروں کے یوز سے اپنے ویڈ سیپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں سو اس طرح کی مزید انفارویٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ